ویلکم این ایڈوکیشن ہائی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ پیریڈ ریگولر کیسے کریں ریگولر پیریڈ کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے بہت ساری مہلائیں بہت لڑکیاں اس بات کو لے کر چنتت رہتی ہیں کہ ان کو پیریڈ ریگولر کیوں نہیں آتے ہیں یا وہ اس کے لیے کیا کریں تو دیکھئے حلدی کو وارمنگ جڑی بوٹی بھی مانا جاتا ہے ادرک روزانہ مطلب ادرک کا سیون آپ کے ماسک دھرم کو نیامیت کر سکتا ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یا تو آپ کھانے میں ادرک کھائیے یا پھر آپ ادرک کو چوس لیں مطلب ادرک کو موں میں ڈال کر آپ اس کا رس بھی چوس سکتی ہیں دوسرا ہے دالچینی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے دالچینی کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں ہائی گرم سونف میں انٹیس پاسمیڈک تطو ہوتے ہیں جو پیریٹ کو نیامیت رکھنے میں سہائک ہوتے ہیں کیونکہ نا دیکھیں سونف آپ یادی کسی محلہ کو یو ٹی آئی والی پرابلم بھی ہے یونین انفیکشن ہے تو وہ سونف کا پانی پی سکتی ہیں تھنڈا کر کے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور آپ ایسے بھی اگر سونف کا پانی پییں گے تو وہ آپ کو فائدہ ہی کرے گا ایزے دوائی آپ اس کو پی سکتی ہیں سونف کا آپ کھا سکتی ہیں اور سونف کا پانی بھی آپ پی سکتی ہیں روز رات میں آپ سونف کو فلا دیں پانی میں بھیگا دیں اور مارننگ میں پی لیں دو چمچ سونف کا پانی دیلی تو اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کے جو پیریرز ہیں وہ آپ کو ریگولر آئیں گے پھر ہے فیفتھ ہے اناناس پائن ایپل بہت کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے لیکن بہت اچھا فل ہے پکا ہوا ہو تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اناناس کھا سکتی ہیں بہت ہیلپ کرے گا آپ کی کچھا پپیتہ آپ کچھا پپیتہ کھا سکتی ہیں یہ آپ کی پیریٹ کو ریگولر کرنے میں ہائی ماترہ میں آپ کی مدد کرے گا اوکی یدی آپ کو یہ ویڈیو جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بنے رہیے میرے ساتھ تینکیو سو مچ کمنٹ لائک شیئر آپ کچھ سکتے ہیں دھنیواد